اعباد ہیلَّذین استفاق ماباد باجب الافترام بارالغلوم کنزر غلماء محدث الہوری حضرتِ قبلہ جاپتر محمد بشرف عاصف جلالی دعون تقاطم المصریہ کی قیادت میں ہم تمام حضرات جہاں جمع ہیں یہ سامنے کیا لکھا ہوئے جی نئی وجہ آغاز نہیں آئی کچھ ہمارے آپ کو پرشانی ہو گئی تھی کہ اپنے آپ کو بریلوی نہ کہہ لاؤ ہم سننی ہیں ہم سے سننیت کا ٹائٹن چھینہ جا رہا ہے جاپتر سامنے کسی ٹائٹن سے کان فرنس رکھ کے بتا دیا کہ اگر کوئی اور آپ کو مسئلہ ہے تو وہ ہاتھ کر دیا جائے گا یہ ٹائٹن ہمارا ہے ہمارا رہے گا الحمدللہ سننی کان فرنس کا ہرکان بتا رہا ہے کہ یہ ٹائٹن ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں جربان شاہ تو نے سارے لگڑ بگڑ پیڑ کٹھے کیے یہ ایک ایک مرید بھی لاتا تیری کرسیاں بھار جاتی مگر حیرت یہ ہے تیری کان فرنس میں کرسیاں بندے ڈھونڈتی رہی یا بندے کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں صرف سننی کے انوانا یا لکھوانا کافی نہیں سننیت کے لئے کچھ علامات بھی ہیں میں نے رات کو واحداً خداب میں کہا تھا یہاں فریق کیمپ لگائے جاتے ہیں مرید لوگوں کے لئے تو بھئی مرد روحانی بھی ہے آپ پیروں کے پاس جاتے ہو تابیج لیتے ہو عملیات لیتے ہو حضرت آسیب کا سایہ ہو گیا جنہات کا سایہ ہو گیا میں کہتا ہوں آج سننیت کے اوپر رفریق رافزی فریق مسلط ہے اب اس کا علاج کے لئے بہترین سرجن اور ڈاکٹر رشن فاصف جلالی ہے آئیے فریق کیمپ لگا ہوئے اپنے علاج کروا دیجئے اور یہ فریق میں رکھیں سننی کے علوانے سے کوئی سننی نہیں ہوتا جس کے لئے میں مختصر عقص کروں سننی کی تعریف کیا ہے توحید اور اسحادت کے بعد کریم روح الرحیم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور کی بات حضور کی اگواد حضور کی افعاد آگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کی اولاد حضور کی اصحاب آگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در منصوب اشیاء اشخاص جو چیز بھی دارک تھی دارک میرے نمی سے نسبت رکھتی ہے ہر نسبت رسول کا در سے حیاء کرنے وعدہ سننی ہوتا ہے اور اس کو اگر سیدی آل حضرت امام آل سنت محمد رحمت اللہ علیہ کی زبانی پڑھنا چاہے تو میں عرض کرتا ہوں ہر منص کے علاج کے لیے کوئی میڈیسن ہوتی ہے جب سنیوں میں مریض پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے پہترین میڈیسن آپ جنابی والا سنیت کو بچانے کے لیے جو لیں گے وہ فتاورت ایسری کی انتیسری جل امورِ حیشری در امتیازِ اقائدِ سنیتی یا بیس امور سبکن پڑھنے چاہیے ہار خطیبِ آلِ سنت کو آئمِ مساجد کو علماءِ آلِ سنت کو عوامِ آلِ سنت کو اس کو بطورِ وظیفہ پڑھنا چاہیے لیکن بعض دوز بڑی ہیوی ہوتی ہے انتیبیٹنگ بھی نفتر دیتے ہیں کہ حاضمہ خراب نہ ہو جائے امورِ شریف پڑھنے سے حاضمہ خراب ہوگا کیونکہ تفصیل نہیں ہے ایک دو شطروں میں بیان ہے انتیبیٹنگ کی طور پر اعتقاد ورحباب جمیل ورمصطفیٰ ورآل ورسحاب انتیسوی جل جسمِ تحید ورسالت کے ساتھ ساتھ تریم روح فررحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت آپ کی کمالات و محامد و محاصل و خسائز و فدائل حتیٰ کہ صحابہ اور علی بیت کے فدائل و کمالات اور خلافتِ بلافست تفضیلِ شیخ ہیں اور بالخصوص آخر میں مباشراتِ جنابت وانا مشاجراتِ صحابہ نزاعات و اختلافات و محاربات جو صحابہ کی مہمائن ہوئے اس کو آلہ حضرت نے پیان کیا اور پھر آخر میں حضرت امیر معاویت کا تفاہ کیا وہ ضرور آپ پڑھ لیں اور اس سے پہلا جو رسال ہے تخلیم موابع تدویر اس کے بھی آخری دو سوال پڑھ لیں انشاءاللہ مرز کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری دوز انتہائی ضروری ہے وہ مختوبہ شریف کی ہے حصہ اول دفتر دوم مختوب نمبر چھتیس یہ دوز لیں مجدد پاک نے پوری سنیت کو اس طرح بیان کر دیا ہے جیسے پورا سمندر موزے میں بن کر دیا جاتا ہے اور اس کی اقتدامیں من علامات السنت والجماع تفضیل الشیحین و محضبت الخطرین اور اس میں مفتبو کرنے کے بعد آپ نے جگہ سفیل سے اور جنگی جمل سے ریلیٹڈ جو مشاجرات ہیں ان کو میرے مجدد پاک نے بیان کیا اور تین گروہوں کو بیان کیا کہ تینوں مجدہد ہیں اور ان کی اجتہاد کے دیفنیسن کیا ہے اس کو بیان کیا اور پھر کمال یہ کیا فرمایا کہ حضرت مولا علی حق پر ہیں حضرت امیر محاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی لیکن عدم یہ ہے کہ خطا کے علاوہ کچھ کیا نہ بھی خطا ہے کتنی اجتہاد ہے اور پھر یہاں جو امام مالک کے فترے لائے دیکھر جنابی والے امام بن حمل کے وہ محبن نہیں کرتا یہ اس کو پڑھو اور پھر صحابہ آلے پہلے ان کی شانوں میں حدیثیں دا کے عید کہاں گیا مجدد پاک نے الہی بھاک کے منی خاطمہ کہ برکو لئے امام بنی خاطمہ اگر دعوت امرت غلی والقبول منود استدامانِ آلے رسول دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب حق پہ ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں میں نے پہلے بھی کہا عرفان شاہ جب تک ہاتھ پہ تھا ہم عرفان شاہ کے ساتھ تھے جب ہاتھ سے پھڑکا ہم نے چھوڑ دیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہتا ہوں جب تک ڈاکٹر صاحب آلہ حضرت کے اور مجدد پاک کے افتار پہ رہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہیں گے وگرنہ عرفان شاہ کو چھوڑنا مشکل تھا ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنا ہسا کیونکہ عرفان شاہ سید بھی تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کھانا بھی تھا مستاد کھانا بھی تھا اور عرفان شاہ نے ہمارے یہ رستہ ہموار کر دی ہے کہ ہاتھ کے لئے کسی کو چھوڑنا کتنا آسان ہوتا ہے اور آخری بات ہے اتحاد یعالی سنت ہر پڑے ٹھام پہ جاتا ہے اور اہنا بھی چاہیے ضبورت بھی ہے میں بھی اتحاد یعالی سنت کی بات کرنے لگا ہوں اور ہمیشہ میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو عالی حضرت کے افکار والے ہیں مجدد پاک شاہر نے بھاکی حضرت امیر میران عشاء رحمت اللہ نے فضلیہ خیر آبادی حضرت داتاری اکری یہ برمسلین کے جنیدہ ہمارے پاس ہستی ہے ان کی تاقیقات ہمارے پاس وجود ہیں ایک ارامی امتیار کیے سانے پیٹ جائیے اس میں سینگنگی نہیں ہے جو عالی حضرت مجدد پاک کی افکار افکار بھی کٹھ ہوتا ہے وہ اس کی ہاتھ چھومنے کے لیے تیار ہیں مجددنا اس طرح کا کوئی نامزی اور کوئی خاندی ناسی ہمیں تڑی دے بہتنا بڑا پینا تمہیں بڑے داتے نہیں ہونا تمہیں کہ تیرے دروئے اپنے دیکھ ساتھ خنداری کرو تیار کے رکھ دے گے تمہیں بدماشی نہیں چلنے دیکھیں اپنے اپنے ابان شہ علی بنماشی کرتیا خورب گردئے پورالی سنگی، ایجھے اس تو یا نہیں کھینے انہیں کھڑی چونگی چھوڑی پہ گئی میرا ٹائم لے کے کینسل کروایا پہن شاہ آ رہا ہے میں اپنے افیضت مندر واقعями کہ سنگی ہونگنٹ کم بڑھنا نہیں خرچہ میرا دان جڑکے فرران کٹو یہ ہے استرد seaweed تلو میریت کٹو ہے میں دن اکدا اپنے ہیں دوسری آدمی دشا دکارتا ہے انجلی در ایک یا یہاں سوپر